اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہزاد آرائی اور آپ اسٹم دیکھ رہے ہیں وائس آف جڈو میرپور خاص دوستو ہمارے جڈو کے موزیس علی ناغوری صاحب کا کونسلر جڈو یہ اسٹم جو ہے پران ندی پہ کھڑے ہیں حیات کاسکیلی سکی تاج محمد کے پاس وہ ان سے مختلف ویوز لیں گے کہ سچویشن کیا ہے اور یہ آپ وہ اگاہ کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحيم میرے بھائیوں دوستو سورت آل بہت کمبھیر ہے اور شہر کے اندر پانی پانی ہے شہر کا جو ہے وہ تقریبن اسی فیصد علاقہ پران ندی نے ڈیمیج کر دیا اور پران ندی جگہ جگہ جگہے چلی گئی ہے اسٹم اسکی کپیسٹی ٹیلی سے چار آزار کانچک فٹ ہے اور اس میں اسٹم 15 سے 16 آزار کانچک فٹ کا ریلے نکل رہے ہیں تو میری جو ہے وہ انتظامیہ سے اور خصوصی طور پہ وزیرالت سندھ اور میر منور صاحب اور میر سارک صاحب سے اپیل ہے کہ اس سیم نالے کے اس پران نتی کے اندر آپ نے پچیس سیم نالے ڈال دی ہیں وہ میربانی کر کے اس کی ریسولنگ کی جائے اس کے بند باندے جائیں اس کے بندوں کو پکا جا جائے یہ ہمارے علاقے کی کوئی جوڑو تالکہ اور ڈگری تالکہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو چکا ہے فصلے تباہ ہو چکی ہیں ایک لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہم ہر دو سال کے بعد اسی صورت آل سے گزرتے ہیں اور پانی کے اندر پندرہ پندرہ بیس بیت دن رہتے ہیں ہمارے کو دو ہزار گیارہ وارہ فرڈ بھی آ رہے ہیں کہ بیت دن لائٹ نہیں تھی اور سین میں نے ہمارے بازار بنتا آج گیارہ سے اپتر صورت آل ہے اس سے زیادہ پانی یہاں اس پران ندی میں نکر رہا ہے لیکن کوئی پرسان آل نہیں ہے انتظامیں آتی ہے فوٹو شیکشن کرتی ہے اور فوٹو کھچاتی ہے فیس بک پہ چھوڑتی ہے اور اس کے بعد گھوم ہو جاتی ہے سندھ کے گورنمنٹ کے پاس اپور خربورپوں کا بزٹ ہے ان کے لئے یہ پران کیا مسئلہ یہ 43 میل کے اندر اس کو ریشورل کر کے اس کو باندھا جائے اور اس کے اندر آئندہ جو نئے سم نالے بنائے جا رہے ہیں جیسے وزیراللہ صاحب نے کل خبروں میں اعلان کیا وہ بھی اس میں ڈالیں گے تو میربانی کر کے آپ اس تال کا جڈو اور تال کا ڈگری کے عوام پہ رہم کرو اور یہ گریبوں پہ رہم کرو یہ آپ کے ووٹر ہیں یہ پیوز پالٹی کے ووٹر ہیں ان کے اوپر میربانی کر کے رہم کرو اور اس پران ندی کی ریشورللنگ کرو اور جو LPWA روشن آباد والا اس کو بھی سیٹ کرو تو یہ پانی جا کے زیورو پائنٹ پہ سمندر میں جائے اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہر سال لوگ بڑھیں گے ہر سال بورڈ آئے گی ہر سال سلاب کی صورتہ لوگی یہ جڈو جو ہے وہ ساڑ ہزار آبادی کا شہر ہے آج اتنا متاثر ہے کہ لوگ پانی میں چر رہے ہیں ہم کدھر بار نہیں نکل سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے مردے دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے میربانی ہم گورڈمنٹ سے فیل کرتے ہیں کہ اس کو ریشورللنگ کی جائے دوستو یہ تھے ہمارے جڈو کے علی ناغوری بھائی صاحب کا کونسلر موسیقی